اسلام علیکم جمعہ مبارک امید رکھتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پویٹک برڈز آف تلہا جیسا کہ آپ کو میں نے لازم کچھ اپیڈوز میں دکھایا ہے کہ میں نے سیٹنگ وغیرہ کر دیا پینٹس وغیرہ سب کچھ ہو گیا ہے کلرنگ وغیرہ ہو گئی ہے تو کافی اچھا محول بن گیا برڈز کے لیے تو ایک سیڈ نیوز بھی ہے کہ کوکٹیل کے بیبیز نہیں نکل پائی ایک میں سے کیونکہ ان کا شیل بہت زیادہ ہارڈ تھا تو ایک پرابلم ہوتی ہے برڈز کے اندر اسے کہتے ہیں ڈیڈ اینڈ شیل یعنی کہ بیبی شیل کے اندر ہی مر جاتا ہے اس کی کچھ ریزنز ہوتی ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے آپ کو میں رنگ نیک دکھاتا ہوں رنگ نیک کو کھانا دالتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ میرے ہینڈ ٹیمڈ ہیں تو یہ نخرے کرنے لگ گئے تھے بہت زیادہ انہوں نے میرے پاس آنا چھوڑ دیا تھا تو میں نے ان کو لیفٹ کرانے چھوڑ دی تو آج کے لیے ایسے ہوئے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ مجھے اٹھا لو مگر فیلحال میں نے ان کو رکھ کے رکھا ہے ابھی بھی اب یہ ڈر نہیں رہے بلکل بھی بلکل ٹھیک تھاک ہیں یہ ہے ہمارا کوکٹیل کا پیر جس کے اندے خراب ہو گئے ہیں فیمیل ابھی بھی اندر ہے میرے خیال سے یہ دوبارہ اندے دینے والے ہیں مگر میں سوچ رہا ہوں کہ ان کے اندے زائے کر دی جائیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور ٹمپریچر یہاں پہ ڈیلی تقریباً ٹھوٹی سیون ٹھوٹی ایٹ تک جاتا ہے تو بیشہ تو میں نے یہاں پہ کلر وغیرہ لگایا ہے ماحول ٹھنڈا ہو جاتا ہے مگر پھر بھی گرمی بھی ریزن ہو سکتی ہے بچے خراب ہونے کا بہت اچھے طریقے سے بلکہ ٹھیک ٹھاک رکھتا ہوں اس کے علاوہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایگز کے اندر کئی بار جو ایمبریو ہوتا ہے وہ ذرا ویک ہوتا ہے اس کا ذرا مسئلہ بن جاتا ہے تو کافی ریزنز ہوتی ہیں تو اللہ خیر کرے گا امید ہے کہ اس بار بریڈن کی اچھی آئے گی تو یہ ہمارا ڈیمن ڈوپ کا پیر ہے یہ آج میں نے پیر الگ کر دی یہ پہلے براؤن کے ساتھ براؤن تھا اور سلور کے ساتھ سلور تھا تو آج بائی چانس میں نظر پڑی ان کے اوپر تو میں نے دیکھا کہ میل دونوں کے دونوں بول رہے تھے تو مجھے شک ہوا کہ یہ دونوں میل ہیں اور جب میں ان کو غور سے دیکھا تو پتہ لگا کہ یہ واقعی دونوں کے دونوں میل تھے تو اس کا جو میل ہے یہاں میں نے نیچھے چھوڑ دیا ہے یہاں پہ یہ براؤن والا اور یہ میل ہے اور جو اس کی فیمیل تھی وہ اٹھا کے میں نے یہاں پہ چھوڑ دی ہے ماشا اللہ سے جو اس کی فیمیل ہے وہ بہت اچھے سائز میں ہے اور بہت خوبصورت اور ساف ستری فیمیل ہے اس کے علاوہ یہ بجید ہیں ان کا میں ٹوٹل لگاتا ہوں ان کو بھی غائب کرتے ہیں ان کے جگہ میں کچھ ہوڑ لانے کا سوچ رہا ہوں اور یہ لبڑ ہیں ان کا کوئی سین نہیں لگ رہا مجھے کہ یہ بریڈ بغیرہ کریں گے ایک لبڑ کا یہ پیر ہے ان سے ہی مجھے پیجال کوئی امید نہیں ہے کہ یہ کچھ کریں گے پینچز کا جو یہ نیچے بارا پیر ہے اس نے میرے خال سے دوبارہ انڈے دے دی ہیں امید ہے کہ یہ بچے اگر نکال لیں گی اور جو یہ وائٹ والی ہیں یہ میرے ساتھ فراد ہو گیا ہے پٹھے لے گیا تھا انہوں نے کہا تھا تین کے تین پیر ہے مگر اس میں پانچ سی میل ہیں اور ایک میل ہے اس کا بھی میں سوچتا ہوں کیا کرتے ہیں پھل حال آپ یہ دیکھیں کہ پلانٹس کتنے پیارے لگ رہے ہیں ہمارے ماسٹر کیج کے اندر یہ ہیں ہماری فنچز پھل حال انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کھاتے بیتر ہو ایچ کرو اس کے علاوہ یہ جو ہماری ڈب ہے یہ بھی اس کو میں ان قریب آزاد کرنے والا ہوں یہ ماشاءاللہ سے اچھے سائلز کے اندر اور کلر وغیرہ نکال رہی ہے کلر بلکل کلیر ہو گیا اس کا اور یہ ہے جی ہمارے تیتر تو فیمیل نے دوبارہ سے پانچ انڈے دے دی ہیں ایک انڈا اس کا آج خراب ہو گیا تھا تو وہ میں نے چھوڑ دیا تھا سوری گرا دیا تھا باہر تو فیل حال امید ہے کہ ہفتے یا ڈیٹ ہفتے کے بعد فیمیل تیتر کے جو بچے ہیں وہ نکل آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس بات دکھائیں گے کہ تیتر کے بچوں کیسے پالا جاتا ہے یہ لائف میں فرسٹ ایکسپیرینس ہے میرا اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے فل ایکسپیرینس میرا ٹھیک رہا ہے اور بچے بگرہ کافی بڑے ہو گئے ہیں یہ ہیں جی ہمارے رنگنیک اب آرا میں نہ آو نزدیک بیٹھو مجھے مارو نہیں اٹھاؤں گا میں چھٹی چھٹی کرو اب نہیں اٹھاؤں گا میں میں نے ان کو بڑے ناز سے پالا تھا بڑے پیار سے پالا تھا مگر انہوں میں پس آنا چھوڑ دیا میں نے اٹھانے ہی چھوڑ دیا اب یہ کہتے ہیں مجھے اٹھاؤ مگر چھٹی کرو تو جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے فیلحال تو پروگرس زیادہ سلو آ رہی ہے مگر کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے سب سے بڑا شوق میرا یہ ہے کہ مجھے پریندے رکھنے کا شوق ہے اس کے علاوہ ان کے کھانے پینے کا پورا پورا خیال رکھتا ہوں بھرپور خیال رکھتا ہوں اور پانی کو ہشکیا کریں ان کے ڈیلی ڈالا کریں موٹر سے ٹھنڈا پانی ڈالیں سواب سے پانی ڈالیں لائٹ ہی نہیں ہے پاکستان میں لائٹ کے حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ میں سوچ رہا ہوں کہ کوئی ٹوپکس بغیرہ لے کے آئیں جیسے کہ جاوا کے اوپر کچھ ٹوپکس لے کے آتے ہیں جاوا کی میوٹیشنز بغیرہ کے بارے میں اس کے علاوہ جو فنچز ہیں اس کی میوٹیشن کے بارے میں تو جو جو انفرمیشن ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے امید ہے کہ آپ کو فائدہ ہوگا تو اگر ایک اور میں ویڈیو بنانا چاہ رہا ہوں وہ میں بناؤں گا جو چھوٹے شوقین ہوتے ہیں جیسے میں میں بزارتے ہیں خود ایک چھوٹا شوقین ہوں تو جو ہمیں مسئلہ مسائل پیش کر میں پیش آتے ہیں ان سے کیسا میرا ایکسپیرینس رہا کیسے نہیں پڑھنا چاہیے انشاءاللہ جلد جلد وہ ویڈیو میں ذرا تیار کر رہا ہوں تو انشاءاللہ جیسی بنتی ہے شاپروں کے ساتھ شیئر کریں گے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرے چینل کا رسپونس بہت اچھا آ رہا ہے لاسٹ تھری ٹو فور ڈیس سے بہت ہی اچھا رسپونس آ رہا ہے ویوز وغیرہ بہت اچھے آ رہے ہیں تو ایسے کے ساتھ بنے رہیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ